قواتینوں حضرات، سب سے پہلے تو میں سلام پیش کرنا چاہوں گا جی سیو ڈیبیٹنگ سوسائٹی کو کیونکہ انہوں نے پاکستان ڈیبیٹنگ سرکٹ کو ہمیشہ بہترین سپیکرز دی ہیں ایسے سپیکرز جو اپنی آواز سے بخاری اوڈیوٹوریم پر سہر تاری کرتے رہے آج بھی آپ کے سامنے ایسے ہی دو بہترین سپیکرز موجود ہیں ایک اس دیوار پر لگا ہوا ہے، دوسرا اس دیوار پر لگا ہوا ہے صدریانے وقا پاکستان میں تو ہر سیاستدان کا منی لانڈنگ کا دھندہ ہے اس لئے میری خواہش تھی کہ میں سیاستدان بنوں تاکہ اس منی لانڈنگ کو ختم کر سکوں اس لئے میں نے سیاست کے میدان میں قدم رکھا، فسل گیا میں نے پھر سیاست کے میدان میں قدم رکھا، فسل گیا پھر مجھے ایک بابا جی نے کہا کہ سیاست کے میدان میں صرف وہ نہیں فسلتا جس نے گھوٹ پہنے ہوئے ہو میں نے کہا بابا جی میرے پاس تو بوٹ نہیں ہے میں کیا کروں کہنے لگے آپ نے گھبرانہ نہیں ہے تم بوٹ پولیش کر لیا کرو میں نے کہا بابا جی اس سے کیا ہوگا کہنے لگے بیٹا اس سے ملک میں تبدیلی آ جائے گی میں نے کہا بابا جی کیا مطلب وضاحت کریں کہنے لگے بیٹا وضاحت میں کر دوں گا مگر تم ٹسکولیفائی ہو جاؤ گا اور ہو سکتا ہے ٹسکولیفائی ہونے کے بعد لاپتہ بھی ہو جاؤ گا کیونکہ وہ لنبر ون ہے صدریالی وقعہ کچھ ایسا ہوا کچھ دنوں بعد میں لاپتہ ہو گیا اور انہوں نے مجھ پر منی لونڈنگ کا عظام لگا کر جیل بھی دیا جیل میں میری ملاقات ایک نہایت شریف انسان سے گئی وہ بہت درویش انسان تھے کھانا کھاتے وقت کھانا کھاتے وقت ایک نیوالا کھاتے ایک دیوار کو لگاتے پھر ایک نیوالا کھاتے ایک دیوار کو لگاتے میں نے ان سے پوچھے یہ آپ کیا کر رہے ہیں کہنے لگے کھاتا ہوں لگاتا بھی تو ہوں میں نے کہا باؤ جی سنا ہے آپ کا منی لونڈنگ کا دھندہ کیا آپ اسی پتہ سے جیل میں آئے کہنے لگے نہیں بیٹا یہ کہانی ہے 1990 کی جب میں چھوٹیاں گزارنے خلائی جہاز میں بیٹھ کر خلا میں چلا گیا وہاں پر مجھے خوبصورت ایلین لڈکی نظر آئی مجھے اسے محبت ہوگی اس کی خاص بات یہ تھی کہ وہ ہیل کے بجائے بوٹ پہنا کرتی اور میں پالش کیا کرتا اس کے پاس گئے بھی تھاکتیں تھی وہ بندے گائب کر دیتی تھی وہ بندے ایسے گائب کرتی تھی جیسیو والوں نے کفیل رانہ کو گائب کیا پھر میری سال گرائی اور سال گرائی پہ اس نے مجھے کرسی دی دھائی سال تک میں کرسی کے ساتھ کھیلتا رہا پھر اس نے کرسی واپس لے لی پیار محبت کا یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا کہ 1999 آ گیا اس مرتبہ اس کی سال گرائی اور تحفے میں میں نے اسے بلہ دیا جو ڈرتا ورتا کسی سے نہیں تھا پھر میں نے اسے کہا چلاؤ کوئی گھندہ شروع کرتے ہیں کہنے لگے پہلے میرے ایک سوال کا جواب دو اگر ایک لڑکی گاڑی میں بیٹھی ہو تو اسے کیا کہیں گے میں نے کہا گرل کار کہنے لگے نہیں کار گر میں کہنے گرل کار پھر اسی کار گر کے ایشیو پہ ہماری لڑائی ہوگی لڑائی اتنی شدید ہوئی کہ اس نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا اس دن میں نے یہ پہلی مرتبہ سوچا تھا کہ مجھے کیوں نکالا پھر وہ پانچ سال تک شجاعت کے ساتھ سائیکل چلاتی رہی اور رحمان کا فضل تو اس کے ساتھ تھا ہی اور دوسری طرف مجھے ایک عربی شیخ مل گیا جو مجھے اپنے ساتھ اللہ کی سرجمین پر لے گیا پھر وہاں جا کے مجھے اس بات کا اندازہ ہوا کہ شیخوں کی دو اقسام ہیں اور ان میں سے سب سے اچھی ہے ملک شیخ پھر وہاں پر میں نے خجور کی ریڈی لگائی جس پر صبح میں شام کو میرا بیٹا بیٹا کرتا اور خجور کے کاروبار میں ہمیں دن دگنی اور راج چگنی 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 ترقی ہوئی پھر میں نے منی لانڈنگ کا دھنڈا بھی شروع کر دیا خجور کا کاروبار اتنا بڑا کہ خجور کو زکیرہ کرنے کے لیے ہمیں لندن میں فلیٹ کریدنا پڑے کتر کا شہزادہ تو خط لکھ کر خجور منگایا کرتا مایکروسوپ نے بھی ہم سے کئی محایدے کیے کیلیبری میں پھر میں سارا دھنڈا چھوڑ کر گھر واپس آ گیا کیونکہ وہ رحیم اور میری طرح شریف ہو چکی تھی پھر میں اسے ملنے گیا پھر ایک دن ہم دونوں ووٹ ڈالنے پولنگ سیشن گئے وہ اپنا ووٹ ڈال رہی تھی کہ ووٹ زمین پر گر گیا یہ دیکھ کر مجھے بہت برا لگا اور میں نے اسے کہا ووٹ کو عزت دو اس بات پر اسے گصہ آ گیا اور اس نے مجھے کمر توڑ جواب دیا میں نے اسے کہا پھر اس نے مجھ پر منی لانڈنگ کا عزام لگا دیا اور اس نے میری محبت کو ٹھکرا کر کسی اور کے پاس چلی گئی میں نے کہا باؤ جی آپ اس سے اتنی محبت کرتے تھے اس کے لیے منی لانڈنگ چھوڑ دیتے کہنے لگے کیسے منی لانڈنگ چھوڑ دیتا پھر میرے بچوں کا کیا بنتا کیونکہ ان کی لندن میں تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائدہ آدمی ہے اور اگر میں منی لانڈنگ چھوڑ دیتا تو روٹی کہاں سے کھاتا میں نے کہا دیکھیں روٹی کا وعدہ اللہ نے کیا ہے اور سالن آپ لنگر کھانے سے لے لیتے پھر کہنے لگے مجھے چھوڑنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میں موٹا تھا اور اب وہ ہینڈسوم کے پاس گئی تھی پھر میں ہینڈسوم سے ملنے بنی گالا میریج بیورو گیا کیونکہ ان کا شادیوں کا دھندہ تھا میں نے ان سے پوچھا کہ ایلین لڑکی کو آپ سے محبت کیسے ہوئی کہنے لگے یہ مہی کے مہینے کے بات ہے جب میں تقریر کرتے ہوئے سپیس سے گرا جب ایلین لڑکی کو یہ معلوم ہوا کہ میں گرا ہوا ہوں تو پھر اس نے مجھے ایک کرسی دی تائیروں والی جو ریموٹ سے چلتی تھی مگر پتہ نہیں کیوں ریموٹ نہیں دیا پھر وہ ایک سال تک کرسی چلاتی رہی کہ ریموٹ کی بیٹری ختم ہوگی اس نے چارج کرنا چاہا پلگ دور تھا اس لیے پھر میں نے اسے ایکسٹینشن دی تین پلگو والی کیونکہ اس کی امید ناز کا ہم سے یہ مان تھا کہ آپ سروس بڑھا دیجئے سروس بڑھا دی گئی سدریانی وکار اب تو یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ ایلین لڑکی ریموٹ والی کرسی چلاتی ہے یا پھر ڈیزل والی مگر میں اس تمام کہانی کے بعد اب سیاستدان نہیں بننا چاہتا کیونکہ ہمارے احکمرانی سیاستدانوں کی نہیں بلکہ ایلین لڑکی تھی ہے وہ جب چاہے جس پہ چاہے منی لانڈنگ کا الزام لگا کر اسے کہانی سے باہر کر دے اور اگر ہمیں یہ منی لانڈنگ ختم کرنا ہے تو ہمیں اپنا جمہوری نظام بہتر بنانا ہوگا کیونکہ اس نظام سے ہمیں ایک سر بے وکوف صدر ملتا ہے اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں تو مثال آپ کے سامنے ہے امریکی صدر کی شکریہ موسیقی